ڈراما سیریل میں کی کہانی ایک عجیب سمت میں اب بڑھ رہی ہے یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح باپ جہاں وہ بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ جو فیصلہ میں نے کر دیا وہی فائنل ہے اس میں کوئی رد و بدت کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی تمہاری وائف جوب نہیں کرے گی یعنی کسی اور کمپنی میں جوب نہیں کرے گی اب یہاں پر ڈراما سیریل میں کی یہ جو اپیسوڈ ہے اس میں آئرہ بھرپور بحث کرے گی اپنی ہزمن کے ساتھ کہ میرے جوب کرنے سن کو کیا پرابلم ہے پھر یہ جو بیٹھک ہے یہ جو ایک محفل ہے یہ جو میٹنگ ہے یہ دکھائی جائے گی اور اس میں سٹنگ ارینجمنٹ پہ ہے رہا تھا کہ بیٹے کو ساتھ بٹھانا چاہیے لیکن بہو ایک بہو کو ساتھ بٹھائے ہو اور دوسرے کو جس طرح کٹیرے میں مجرم ہوتا ہے اس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اور ڈراما سیریل میں میں ایک اور چیز بھی ہے پہلے پہلے ہمارے ڈراموں میں نا ساس کو ظالم آپ دکھا کے گزارا چلاتے تھے اب آپ نے ایک سوسر کو ظالم دکھایا ہے چلو سہیے لیکن یہ سوسر جو ہے ایک کامیاب بزنس مین بھی ہے اور اس کے باوجود اس کو اتنا زدی اتنا اپنا حکم کا پاباند اور پکا دکھایا گیا کہ بس جو میں نے مو سے نکال دیا وہی ہوگا میری جو بہو ہے وہ کہیں اور کسی اور گروپ میں کسی اور کمپنی میں جوب نہیں کرے گی ڈراما سیریل میں میں یہ بدگمانیاں کب تک نہیں اور کیا اب اس ڈرامے میں ہم بہت جل دیکھیں گے کہ آئرہ میسفٹ ہو جائے گی اور اسے طلاق ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے